اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے کمرشل ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ آپ گھر میں بنائیں گے کمرشلی نان جیسے بنتے ہیں سیم ویسے ہی طریقے سے آپ گھر پہ نان بنا سکتے ہیں بہت آسان ایزی میتھرڈ ہے اور سب کے لئے جو نیو ککنگ کرنا سٹارٹ ہوئے ہیں ان کے لئے بہت ایزی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نان کی ریسپی کہ آپ اس کو گھر پہ کیسے اکتیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کلو میدہ لے لیا تھا اس کو آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے کیونکہ میں چھان کے میشہ رکھتی ہوں تو میں نے چھانا ہوا آٹا لیا ہے میدہ لیا ہے اور ایک کلو ہے ایک کلو کے حساب سے اس میں ایک پیکٹ ییسٹ کا جائے گا میں ہمیشہ انسٹنٹ ییسٹ یوز کرتی ہوں ایک پیکٹ ییسٹ کا اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی چینی چینی اور نمکی اس میں برابر کونٹیٹی میں جاتا ہے اگر آپ نے ایک چمچ چینی کا ڈالا ہے تو ایک چمچ ہی نمک کا ایڈ ہوگا بس بہت ہی آسان طریقہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کی مدد سے ییسٹ اور چینی اور نمک ان کو مکس کر دینا ہے میدے میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو گرم دودھ لینا ہے جتنا آپ نے جیسے گھر میں آٹا گونتے ہیں جیسے اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں پانی کی جگہ اس میں آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے بہت ہی آسان میتھڈ ہے جس طرح گھر میں آٹا گونتے ہیں سیم ویسا ہی اس کو گون لینا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے سیم اسی پروسس سے اس کو گون لیا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے آپ گھر میں نان بنا سکتے ہیں جیسے کہ شادیوں میں ایک سر نان آپ کھاتے ہیں وہ آپ گھر میں بھی اب بن سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اس کو آپ نے میں نے اس آٹے کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے گرم جگہ پہ آپ نے رکھ دینا ہے دو گھنٹے میں یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گا پھر اس کے پیڑے بنانے ہیں اس کو روٹی کی درہ منا کے آپ نے توے پہ رکھ دینا ہے توے پہ تھوڑی سی دیر آپ نے دو سے تین سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ نیچے سے جب ہم اون میں بیک کریں گے تو نیچے سے یہ خراب نہ ہو اس کے اوپر میں نے انڈے کی انڈے کو پھینڈ لیا انڈے کو برشنگ کی انڈے سے اور اس کو میں نے ون ایٹی ڈگری پہ صرف یہ تیار ہو گیا